سیکمنٹ فرائٹ کی سائیکو سیکشل جو تھیری ہے اس کی کچھ سیگمنٹس ہیں کچھ پارٹس ہیں اور اس کے بعد اس کی کچھ سٹیجز ہیں اب جو مین اس کا جو تھیم ہے فرائٹ کا وہ یہی ہے کہ جو کانسپٹ آف پلائیر ہے وہ اس کے لیے بڑی امپورٹنس ہے کہ ایک بچہ جو ہے جب وہ پلائیر حاصل نہیں کرتا یا اس کی جو بائیولوجکل ایمپلسز ہیں وہ فولفیڈ نہیں ہوتے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس کی پرسنیلٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی جیسے کہ ایک نیچرلی ہونی چاہیے تو یہاں پہ فرائٹ جو ہے سٹیجز آف سیکشل کی جو بات کر رہا ہے اس نے کچھ سٹیجز بتائی ہیں جن سٹیجز سے بچہ جو ہے وہ گزرتا ہے اور ان سٹیجز میں جو جو پرابلمز اس کو آتے ہیں جو جو ایشوز آتے ہیں اگر وہ ایشوز ریزولف ساتھ ساتھ نہ ہوئے تو پھر اس کی پرسنیلٹی جو ہے وہ ڈسٹرب یا جو میل اڈپٹیو پرسنیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنتی ہے تو فرائٹ کا کہنا یہ ہے کہ ان سٹیجز کے اندر بیلنس ہونا چاہیے اور ان سٹیجز کی جو ارجز ہیں جو ڈیزائرز ہیں اس کو ہر جو ہے وہ ممکن طریقے سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے جو ہے وہ فائیو سٹیجز کی جو بات کر رہا ہے اس میں اورل سٹیج ہے اب چونکہ کونسپٹ آف پلائیر کی ہم نے بات کی اس فرائٹ کہتا ہے کہ بچہ پلائیر کیسے لیتا ہے جیسے ہی وہ پدائش سے لے کے جو ہے بڑا ہوتا ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے پرسنیلٹی کی تو پہلا ہے جی اورل سٹیج یعنی اورل سٹیج جو ہے برٹ سے 12 to 18 منص تک ہے اور اس اورل سٹیج میں دو پارٹس ہیں اورل سکنگ اور اورل بائٹنگ یعنی کسی بھی چیز کو انجوائے گا اگر اس نے کرنا ہے تو وہ جو ہے سب سے پہلے سکنگ ہے اس کی اور اس کے بعد جو ہے وہ بائٹ کرتا ہے یعنی کھا کے یعنی اپنی سینسز جو ہے اس کو یوز کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جیسے بچے دودھ پیتے ہیں اور وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں چار چار سال تک لیکن پھر بھی فیڈر کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی وہ ہیبیچول ہو جاتے ہیں اور وہ اس فیڈر کے ساتھ جو ہے وہ منٹلی ریلیکس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں بڑے ایزی موڈ میں وہ لیٹ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اورل سٹیج ہے اس کی جو ہیں دو پارٹس ہیں اسی طرح سے وہ بائٹ جیسے ابھی جیسے اس کے دانت بھی نکلتے ہیں تو آپ نے observe کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں ہم اس کو کوئی چیز بائٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر گریشن آ رہی ہوتی ہے تو بائٹ کرنے سے بھی ٹیسٹ کا اس کو پتا چلتا ہے تو یہ دو سٹیجز جو ہیں جس میں وہ ایک پلائیر لیتا ہے تو وہ ایک سکنگ ہے اور ایک بائٹنگ ہے اس کے بعد جو دوسری اس کی سٹیج ہے وہ اینل سٹیج ہے اچھا اب جب اس سٹیج سے وہ آگے گزرتا ہے تو یہ ایک اس کا جو انیشل پلائیر کا کانسپ تھا وہ یہ تھا اس کے بعد اینل سٹیج میں جو ہے اس کے بھی دو پارٹس ہیں ایک اینل جو ہے ایکسپلوسیف ہے اور اینل جو ہے وہ рольیٹینٹیو ہے اچھا اب یہ بڑی ایک important چیز ہے بچوں کی گروہت کے حوالے سے بعض بچے جو ہیں وہ اپنی جو ہے جو ان کے فویسز ہیں یا ان کی جو جسے ٹوائلٹ ٹریننگ ہے وہ ٹوائلٹ ٹریننگ میں بڑا پرابلم جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں یہ بڑا سیگمنٹ فرائیڈ نے اس کو فوکس کیا ہے کہ جن بچوں کی ٹوائلٹ ٹریننگ صحیح نہیں ہوتی اور وہ شیم اور شائنیس اور گلڈ جو ہے ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کسی کے سامنے مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو تم نے یہ کیا کام کیا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے بچہ جب آپ اس کو ڈھانٹنا شروع کرتے ہیں ٹوائلٹ ٹریننگ میں اور بجائے محبت سے اس کو ٹوائلٹ ٹریننگ کریں بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بہت ہی گندہ کام کیا ہے اس سے اس کو گلٹ فیل ہوتا ہے اس سے اس کے اندر شیم آتی ہے جس کے وجہ سے بچے جو ہیں وہ ٹوائلٹ جانا کم کر دیتے ہیں وہ اپنی جو بائیولوجکل ارج ہے ٹوائلٹ جانے کی اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں اس کو بڑی دیر دیر تک جو ہے وہ اپنی جو جو اس کی ایک اس کی ہے ایک ڈیزائر ہے ٹوائلٹ جانے کی وہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور بڑی دیر دیر تک جو ہے وہ ٹوائلٹ نہیں جاتے اس کی وجہ سے ان کی جو اندر سٹمک ہے اور اس کے ساتھ ان کے جو آرگنز ہیں اس میں بڑی پرابلم آ جاتی ہے لیکن پھر شروع میں وہ یوں کرتے ہیں اس کے بعد اس سٹیج پہ جو اینل سٹیج ہے اس میں جب وہ اپنا روکتے ہیں اپنے آپ کو ٹائلٹ جانے سے تو ایسا ایسا وہ habitual ہو جاتے ہیں پھر وہ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں اور ایسا ایسا جو ہے وہ اس انجوائیمنٹ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی سگمنٹ پرائیڈ یہ کہتا ہے کہ یہ سیکشل پلائیر کا جو ہے یہ انیشل سٹیج ہوتا ہے جس میں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ اینل سٹیج کے اوپر پھر آگے وہ کہتا ہے جی فیلک سٹیج ہے فیلک سٹیج میں جو ہے جو تین سے پانچ سے چھ سال ہے اس میں جو سیکشل آرگنز ہیں اس کی بچوں کو آویرنس آنا شروع ہوتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ میل اور فیمل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور اب اس سٹیج پہ آکے جو ہے ان کی جو ارج ہے ایک سیکشل وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور they play with their organs sex organs تو یہاں پہ جا کے اب جو ہے وہ ان کو پچھلی واری تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد پھر لیٹنسی سٹیج آ جاتی ہے تھوڑی سی مچور ہے فائیس سکس یئر سے لے کے ایڈالسنس تاک ہے اس میں پیورٹی بھی آ جاتی ہے اب یہاں پہ آکے جو ان کی ایک ڈیزائر ہے ایک سیکشل ریٹیفیکیشن کی وہ بڑھ جاتی ہے اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ ان کو اپنی جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کے ساتھ ویرنیس اور ان کے ساتھ ان کی فرینڈشپ اور ان کے ساتھ اٹریکشن بڑی بڑھ جاتی ہے یہاں پہ پھر وہی والی بات فرائیڈ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو سیکشل گریٹیفیکیشن ہے وہ اب اپنی اپنی آرگنز کی بجائے جو ہے وہ اپنے جو پارٹنر ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس سٹیج پہ آکے اگر فرائیڈ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ان کی اس ڈیزائر کو ایک اور کسی ڈیریکشن میں موو نہیں کریں گے تو وہ اپنی اس ڈیزائر کے خواہش کے نا پورے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیپریشن میں چلے جائیں گے تو اس لیے یہ جو آرگ اور یہ جو خواہش ان کی سیکشل پرائیر کی یہ وہ کسی بھی قیمت پہ پھر پورا کرنا چاہیں گے ابھی جیسے آج کل ٹکنالوجی کا دور ہے تو پہلے زمانے میں جو ہے انتیں چانسز ہمارے سوسائٹی میں نہیں ملتے تھے لیکن اب اس انٹرنیٹ کے دور کے وجہ سے اب یہ جو سیکشل پلائیر ہے یہ جو ہے بہت ساری اس میڈیا نے ان کو آویرنس دی ہے اور جس کی وجہ سے اس سٹیج پہ آکے پیک پہ آ جاتی ہے ان کی یہ ڈیزائر تو اس وجہ سے جو ہے اگر یہ ڈیزائر کو پراپرلی جو ہے اس کو چینلائز نہیں کیا جائے گا جس کے لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ سپورٹس میں بچوں کو جو ہے انوالف کرنا چاہیے ان کی جو فیزیکل جو ہے اگزرشن ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی اس ڈیزائر کے انفلفل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کرائسیز میں نہ جائیں انزائٹی میں نہ جائیں کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیشہ ہمیں لافل طریقے سے جو ہے یہ سیکشل پلائیر کی اجازت دی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک میریج کا کونسپٹ ہے ہمارے ہاں تو ابھی چونکہ عمر تھوڑی ہے اور ابھی اس سٹیج کے اوپر جا کے جو ہے وہ ہائیسٹ جو ہے وہ ان کی ڈیزائر ہوتی ہے تو اس کو چینلائز کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے ان کو فیزیکل اگزیشن میں انوالف کرنا چاہیے لاسٹ جو جنیٹل سٹیج ہے دولسنس تو ڈیلٹھوڈ اب یہ جنیٹل سٹیج ہے کہ جو ہے تک رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک نہیں بلکہ بلکہ وائزلی جو ہے اور ایک پراپر جو سوسائیٹی اور مذہب کا ایک طریقہ ہے ہمیں اس طریقے میں جا کے جو ہے ہی اپنی اس ڈیزائر کو پورا کریں لیکن فرائیڈ کے نزدیک یہ ساری ڈیزائرز جو ہیں اس میں کسی مذہب کو نہیں لانا چاہیے اس میں کسی سوسائیٹی کو نہیں لانا چاہیے بلکہ ان تمام حائشات کو جو ہے پورا ہونا ہی کسی اچھی پرسنیلٹی پوزیٹیو پرسنیلٹی کا ایک جو ہے وہ کو شو کرتا ہے اور اگر یہ ساری ڈیزائرز میں سوسائیٹی اور مذہب لے کے آئیں گے اور یہ ان کی فلفل نہیں ہوں گی رائٹ ٹائم پہ تو پھر بچوں میں جو ہے وہ ڈپریشن اور کرائیسز آتا ہے جس کا اظہار وہ جا کے آگے میں چور ایج میں کرتے ہیں چاہے پوزیٹیو لی کریں یا نیگٹیو لی کریں لیکن ان کی ان ساری سٹیجز کے اندر جو ہے اگر کوئی کانفلیکٹس رہ گئے ہیں تو وہ کانفلیکٹ کی وجہ سے ان کی پرسنیلٹی ڈسٹراب ہو جاتی